اسلام علیکم ناظرین آپ کا بیزمان جہاں گر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین مختلف نو ہمارے پروگرام کا موقع میں ملتا ہے ہم اختصاصی شعبے کے کسی ماہر کو استاد کو جانبانی شخصیت کو یہاں بھولاتے ہیں اور ان سے جو کچھ سوال ہوتے ہیں ان کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ان کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کے ویورز کے لیے کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی مواد ملے آپ کو کوئی رہنمائی ملے کوئی نئی بات ملے اس لیے میں ہماری کوشش رہی یہ کہ ہم ایک عدبی پروگرام کریں اور ہم یہ دکھائیں کہ عدیب اس طرح سوچتا ہے اپنے اہت کو کیسے دیکھتا ہے وہ اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں وہ شعر کہتے ہیں وقت کس کیفیت میں ہوتا ہے کس کرب سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ندرت کے ساتھ بات کر سکے اور جو ندرت کے ساتھ بات کرتا ہے بالکل مختلف ہوتا ہے مختلف خیال پیش کرتا ہے وہ ہی مانا جاتا ہے دوسری بات ہم جو رکھتے ہیں بلانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا دانش جو نظر آ رہے ہیں اور وہ ہم اس کو یہاں آپ کے سامنے رکھیں اور آپ مدد لیں ہوتا ہے یہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو شاعر ہیں جو عدیب ہیں وہ بہت حساس ہوتے ہیں وہ اپنے انداز میں جیتے ہیں اپنے انداز میں بولتے ہیں اپنے انداز پر لکھنا چاہتے ہیں اپنے انداز میں زندگی بھرتا چاہتے ہیں عام آدمی سے مل نہیں کہتے اس لئے بہت منفرد لگتے ہیں آج ہم نے اسی چیز کو یہ رکھا ہے کہ ہم یہ بھی پروگرام کریں آپ کے لیے اور ہمارے ساتھ ایک عدیب ہیں میرے نظر میں جانے مانے عدیب ہیں کیوں کہ جنہوں نے ان پر کمنٹس کیے ہیں جو اپنی رائے دیئے ہیں وہ بڑے موتبر لوگ ہیں اور ساتھی ساتھ وہ شاعر بھی ہیں شیری کے ان کا مجموعہ بھی ہے آتش زیرپا اس کا نام ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے تنز و مزاہ پہ بھی بات کیے جو انتہائی مختلف اور انتہائی حساس طریقے ہیں لکھنے کا اور تنز و مزاہ پہ لکھا ہے اس کا نام خان کی ڈاری اور دوسری کتاب آتش زیرپا جو شیری مجموعہ ان کا ہے ابھی تک کا اور ایک تیسری کتاب بھی آئیں گی جس کا ہم سوال کریں گے اور اس کا نام پوچھیں گے زیر طبع ہے تو ہم بات شروع کرتے ہیں آپ کا تعرف میں ہم تھوڑی سے دلچسپ پہلو بتاتے رہیں گے مزید اضافہ کرتے رہیں گے یہاں یہ ہے کہ خان صاحبہ ہم ازغر خان صاحب ہیں ہمارے عدبی حلقوں کے جانے مانے ہیں اور لوگ آپ کی انفرادت یہ ہے جو آٹ سپوکن ہے جو بات آپ سوچتے ہیں جو آپ کا یقین اور آپ کی رائے ہوتی ہیں ویسی بولتے ہیں لوگوں کی پروہ نہیں کرتے یہ ایسی آپ کو کوئی بانڈ آپ کی صلاحیت یہ فطرت ہے یا آپ کو حالات نہیں کہہ دیا کہ آپ تو منفرد رہے ایسے تو نہیں ہے کہ مجھے تنہا کن گیا مجھ کو تنہا کر گیا مجھ کو منفرد رہنے کا شوق تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اب تنہا کر گیا ہے آپ کو انفرادیت تاری کر لی آپ نے اور مختلف بات کہنے کہ جنون میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آج یہ صورتحات لیں کہ آپ تنقید کی ضد میں رہتے ہیں نئے نئے آپ جو ہے پیرہان آپ دیتے ہیں نئے نئے ذائبیہ نگاہ دیتے ہیں لوگ جس کے عادی نہیں ہیں تو یہ سب کچھ انفرادیت جو ہے وہ کس پیرائے میں آپ کیوں اور کس طرح آپ ہیں اس کی تفصیل تو آپ ہی بتا سکیں گے شکریہ جہانگیر صحیح صاحب میں سب سے پہلے آپ کا اور وینس ٹی پی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع پرام کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں جہاں تک بات آپ نے منفرد رہنے کی یا انفرادیت کا شوق تو شاید ایسا کچھ بھی نہیں وہ یہ شاید ان بارن ہے اور پیدایتشی طور پر ہے میں جو دیکھتا ہوں جو سمجھ آتا ہے اس کا میں بیان کر دیتا ہوں اور اپنی سوچ کو کاری یا معاشرے کی خوشنودی کی بھینٹ نہیں چڑھاتا اور میرے ایک شعر اس بارے میں مجھے احساس ہے کہ لوگوں کو میرا یہ روئیہ یہ اندازت خاصب شاید پسند نہیں ہے جی جی تو میں نے اس پر کہا تھا کہ کاش میں بھی بول سکتا بولتے ہیں جیسے لوگ جی کاش میں بھی بول سکتا بولتے ہیں جیسے لوگ کاش میں بھی سوچ سکتا سوچتے ہیں جیسے لوگ کاش میں بھی تول سکتا تولتے ہیں جیسے لوگ دنڈی جیسے مارتے ہیں لوگ تو مجھے یہ احساس ہے کہ اگر میں مین سٹریم میں چلا جاتا تو شاید میری مقبولیت میں اور قبولیت میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے لیکن میں نے اپنے لیے یہی راہ جی منتخب کی اور میں نہ کسی کی مخالفت مقصود ہے نہ کسی سے حٹ میں جو سوچتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں اور میں قطنی نہیں سمجھتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یہ میری رائے ہے اختلاف کا پورا حق ہے تو یہ مختصرا ہے انفرادیت کی ایسی بات نہیں ہم نے محسوس یہ کیا ہے عزیز خان صاحب کہ جب آپ کو سماج کا کرافٹ توڑتے ہیں اس کا فیبرک چیڑتے ہیں تو پھر لوگ عادی نہیں ہوتے اس کے وہ تو مت میں رہتے ہیں روایت پرست ہوتے ہیں وہ اپنے خول میں بند ہوتے ہیں یہ آپ نے رسک لیا ہے اور آپ لکھنا بھی چاہتے ہیں اور آپ نے بہت سارے کام بھی کیا ہے تو یہ خسارے کا سودہ نہیں ہے آپ کبھی احساس ہوا ہو کہ یار میں بھی کوئی لوگوں کے مطابق ڈھنکی کوئی بات کر لیتا جس طرح وہ ہوا جس کو ڈھنکے پیمانے انہوں نے بنا رکھیں ویسی کچھ کہہ دیتا بلکل ہوا لیکن شاید جب میرے اندر بحث رہی میں نے اپنے آپ سے بہت بحث کی کہ آپ کی بات کہ میں مین سٹریم لائن میں کیوں نہیں چلا جاتا جبکہ میں کر سکتا ہوں لیکن مجھ کو شاید اس سے وہ میرا ضمیر مطمئن نہ ہوتا نہیں ہوتا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی کوئی مانے یا نہ مانے جہاں تک یہ ہے کہ میں واقعی دراز میں نہیں ڈال سکتا لیکن اپنی سی کوشش تو کر سکتا ہوں تو وہ اپنی سی کوشش کر رہا ہوں باراور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایک شعر مجھے پسند آیا میں عرض کرتا ہوں اور وہ جو جتنا آپ نے بیان دیا ہے وہ اس کو انڈوز کر رہا اس کے توثیق کر رہا ہے کچھ سمجھ میں میری نہیں آتا کچھ سمجھ میں میرے نہیں آتا عالموں کے جواب کی معنی ہے ہمارے جو عالم ہے جو بھی ہے تو وہ اتنا مشکل پسند ہوتے ہیں اور اتنی ٹرمیلوجی میں بات کر رہے ہوتے ہیں ہم نے بالکل یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جو ویور ہے جو رقاری ہے یا جو ناظر ہے وہ پڑھتا ہے جو اس کی تو غزہ پوری اس کے مہارات مختلف ہوتے ہیں اس کے سوچ کے دھارے الگ ہوتے ہیں کہیں تو اس سے تعاون کرتا تو یہ اختلاف جو آپ میں پایا جاتا ہے یہ تو اختلاج بندہ بن جاتا ہے دل کے اختلاج بن جاتا ہے آپ کو ایسے نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں محنت کیے جا رہا ہوں اور مسترد ہوئے جا رہا ہوں مسترد ہونے کا بھی شوق یہ ایک نشہ ہوتا ہے کیا نہیں میں شاید ایسا نہیں سمجھتا یہ جو میں نے شیئر کہا اس کی ایک برگراؤنڈ ہے ایک صاحب تھے مرہوم ہو گئے بڑے نام واصف علی واصف صاحب جم مت پہ میں نے بھی پڑھی میں نے پڑھی ان کی کتابیں مجھے پڑھی تو میں مجھ کو سمجھ کچھ نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو میں لہور گیا تو آپ کی طرف نہیں ہے آپ کو بھی نہیں سمجھ میں تو کیا ہے لوگ کو تھی سمجھا رہے ہیں میں آپ سے ارز کرو کہ мы لہور گیا تو میں نے پھر شglہ کے ایک دوست سے کہا کہ عصف علی واصف صاحب اس نے کو بہت انتقال ہو گیا تو ان کا چارے کڑ کا مقبرہ میں نے دیکھا تو انہوں نے مجھ کو ایک شخص سے ملایا جو اسیسن ڈائریکٹر تھا محکمہ ذرات میں اور وہ ان کا معتقت تھا صحیح تو میں نے اسے کہا کہ ہو 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 کیا بات ہے جی واصف صاحب کی میں نے کہو کہتے کیا تھے بولا آپ بھی کمال کرتے ہیں اگر بات سمجھ آ جاتی تو واصف علی واصف صاحب کیوں ہوتا دیو بات سمجھ بھی نیا رہے واصف علی واصف صاحب کا آپ نے جو قصہ سنایا ہے ایک شہر کے آپ کے کہ کچھ سمجھ میں میری نہیں آتا عالموں کے جواب کی معنی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مشکل پسند ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ وہ پہچانی پاتے علم اور اپنے خول میں بند رہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہی سانحہ تو آپ کے ساتھ ہے لوگ آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں یار عزق خان کیا کرے ہیں ان کی تو بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر آپ ان کے درد کو پیغام ان کے پاس بھی ہے پیغام آپ کے پاس بھی ہے اگر ایسی صورت حالت آپ کیا وضعت کریں گے اور کیا تحساب سنایا ہے میں پہلے ذرا مکمل کر لوں واصف صاحب کی کتاب تھی مجھے نام اس اختیار میں ہی اس میں ایک صفحے پر لکھا کہ جو بنیادی سوال ہے ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہم کس لیے آئے اس تخلیق خالق کون ہے اس تخلیق کا مقصد کیا ہے بعد از موت کیا ہوگا ان تمام سوالوں کا جواب اگلے صفحے پر سنیے تو میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا کہ میں نے یار اگر اس ان سوالوں کے جواب ہیں تو پھر اس آدمی سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا میں نے جب صفحہ پڑھتا تو اس میں جانتے کیا لکھا ہوا تھا دی کہ سوال عقل ہوتا ہے سوال عقل ہوتا ہے جواب دل ہوتا ہے سواب اس میں آپ کو کیا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں سمجھا شاید وہ تمام جو سوالات ان کا جواب دیں گے شاید آپ کے میار پر یہ سوال نہیں آیا جو میں سمجھ سکا ہوں سوال جو ہے وہ عقل ہوتا ہے وہ فہم ہوتا ہے وہ سمام مسائل کی جو ہے ذہن کا کامی یہ ہے کہ آپ کو الجنوں میں رکھے آپ کو دو روح بتائے ہر طرف آپ اپنے خلاب بھی بول سکتے ہیں اور جو ہے اگر آپ کوئی جواب ہو تو وہ دل کا ہوتا ہے نا دل سے بولا ہوتا ہے وہ اس اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں بہرحال میری رائے بھی کوئی مستند نہیں ہے میرا فرمایا ہوا بہرحال اس طرف تو فرق ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا میں آپ کی باہت ہی ہمایت میں کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی ہیں میں نے ایک جگہ لکھا ہے سجی صاحب کہ میری باتیں ایسی ہیں کہ سمجھ میں آنے کے باوجود جی چاہتا ہے کہ نہ سمجھی جائیں ایسی کیا بات ہے یہ بھی ایک الجھن آپ نے دعوتی نہیں ہے ہاں مثال کے طور پر میں نے لکھا کہ محبت فاتح عالم ہے جی لیکن انسانی تاریخ اس کی نفی کرتی ہے صحیح کسی نے مجھ سے میری دلیل نہیں مانگی بس کہا کہ تم غلط کہتے ہو محبت فاتح عالم ہے جی میرا کہنا ہے کہ محبت فاتح عالم ہے لیکن انسانی تاریخ اس کی نفی کرتی ہے کوئی بھی محبت کامیاب نہیں ہوئی محبت کامیاب نہیں ہوئی یہ میرے خیال ہے فطری طور پر محبت تو ہے نا اس کا وجود تو ہے اس کے اثرات تو ہیں اس کے جو تاثرات ہیں جو انسان کے جو جذبات کا اظہار ہے وہ تو دل کی قیفیت کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا یہ آپ کا خیال ہے جس سے مجھے اختلاف ہے لیکن آئی آپ کا استحقاق ہے آجے تنزو مزہ پر آتے ہیں نا عام لوگ کافی دور چلے گئے تنزو مزہ آپ نے کیوں چنا یہ تو اس کے لکھنے والے ہی بہت کم ہیں اور آپ جو ہے اس میں اگر لکھ رہے ہیں اور لوگوں کے اگر سمجھ میں نہ آنے کا بھی آپ کو احساس ہے تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے طرفہ تماشا نہیں ہے یہ سجد صاحب میرا ہی خیال ہے کہ تنز لکھنا جس کو آپ تنز کہتے ہیں میں نے آج تک شعوری طور پر کوئی کوشش نہیں کی تنز لکھنے کی میں نے جو دیکھا وہ لکھ دیا اب اگر اسے آپ تنز سمجھتے ہیں تو یہ آپ کا کمال ہے میرا نہیں میں نے تو جو دیکھا وہ لکھ دیا اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں تنز لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں عزقہ خان صاحب آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ آپ کی کتاب ہے خان کی ڈاری لکھا ہوا ہے نیچ جو ہے تنز و میزہ لکھا ہوا ہے لکھا تو آپ ہی نہیں ہوگا نا نہیں سنیے ہاں بتائیے میں شاعر تھا ہماری ایک محفیل تھی اس میں شاعر کے علاوہ نصر بھی تو ایک میں نے ایک مضمون لکھا ہوا تھا تو وہ میں مضمون پڑھ کے سنا دیا تو وہاں انور الوی ایک صاحب تھے جی جی بہت اچھے آہ تنز و میزہ نگار ہوئی نمکدان ان کا رسالہ تھا نہیں ان کا رسالہ تھا آہ آہ مزہ پلس جس میں میں بھی تھا اچھا اچھا بہرحال انہوں نے بہت اسرار کیا تو میں نے جتنی بھی تحریریں لکھی ہوئی تھی وہ ان کو دے دی تو بخدا اگر انور الوی نہ ہوتے تو یہ کتاب میں نہیں آتی تو میں نے اس کتاب کا نام میں نے نہیں کہا کہ میں نے خان کی ڈائری لکھا جو میرے دیکھا اور تمام تحریریں جو ہیں میری تحریر جو ہیں وہ یہ عداش پر ہے میں نے کبھی کوئی کتابی نہیں کھولی تو ابگر لوگ اسے تنز سمجھتے ہیں تو یہ ان کا کمال ہے میرا میں نے کبھی تنز شعوری طور پر تنز لکھنے کی کوشش نہیں ہے یہ تو جنون کی کیفیت ہے نا کہ آپ خنجر بھی لیے رکھیں آپ نے زخمی بھی لوگ کیے ان کے دل بھی توڑے ہوں گے دل بھی جوڑے ہوں گے مذاہ بھی کیا ہوگا اور کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ سب کچھ کب ہو وہ کون سے وہ عداد میں نے کر دی میں نے کچھ شعوری کوشش نہیں کی اگر یہ اب میرے سرشت میں ہے میرے مزاج میں ہے پیدائشی تو علیہ دا مشکل جواب تھا میں نے آپ کو ملکہ کوشش کی کہ آپ فسیں لیکن آپ بچ نکلیں اچھا اب یہ جو دوسری کتاب ہے آپ کی تنز و مذاہ پر بات ہوگی کیونکہ اس میں بڑے مزامین اور بہت اہام ہے وہ میرے چونکہ پڑے ہیں اس لیے مجھے اس کے لیے بہت گہری جلچسپی ہے ناظرین یہ چھوٹا سا بریک لیتے دورے کے بعد جو ہے اپنے بات کا سلسلہ رکھیں گے ہمارے ساتھ جو ہے وہ عدیب ہیں شاعر ہیں جانے مانے ہیں دانشور بھی ہیں نئی نئی باتیں آپ نے ہمیں دی ہیں خان کے ڈائری ہیں ان کی آتش زیرپا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے سوالات کا سلسلہ جالیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج اس احتبار سے ہمارا پروگرام دلچسپ ہے کہ ہمارے ساتھ محمد ازغر خان ہے شاعر ہیں عدیب ہیں اور ان کو یہ سب کچھ انہوں نے لکھا ہے ریکارڈ پر ان کی دو کتابیں خان کی ڈائری ہے اور جو ہے ساتھ ساتھ آتش زیرپا ہے لیکن وہ کہتے ہیں میں نے لکھ دیا مجھے تو کچھ نہیں معلوم میرا حدف کون ہے میں نے لکھا کس کیا ہے میرے منزل کیا ہے مجھے کوئی تسلیم کریں نہ کریں مقبولیت کا شوق بھی نہیں ہے لکھے چلے جا رہے ہیں یہ ایک عجیب صورتحال ہے عام آدمی اس کو تسلیم نہیں کرتا ہم اس کو سوال بنا کے آپ کی طرف رکھتے ہیں جو ہم نے ناظرین سے بات کی ہے کہ آپ کے پاس کیا جواب ہے لکھے جانا اور جو ہے آپ کو منزل نہیں آپ کا مقصد نہیں کوئی قصد نہیں کوئی ارادہ نہیں ہے بس بولے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے عام آدمی کو یہ آپ کو ضرور بتائیں کہ یہ سارے چیز آپ کیوں کر رہے ہیں کیا آپ نے توانائی ضائع کر رہے ہیں یا پھر جو ہے کوئی کوئی نہ کوئی آپ کو تشفی ضرور ہوتی اس کی آہ شاید آپ کو بھی علم ہو یا نہ ہو یا میں نے کہیں ذکر کیا کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد لکھنا شروع کیا ایک سرکاری افسر تھا نا وہ تو غلام ہوتا ہے میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد لکھنا شروع کیا آپ پوچھیں گے کیوں اب وگ گزارنے کے لیے میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں تو پہلا خیال ذہن میں آیا کہ چلو سیاست کرتے ہیں پھر جب جیب کو دیکھا تو وہ اجازت نہیں دیتی تھی پھر کہا صحافت کرتے ہیں پھر سوچا کہ نہ میں حامد میر ہوں نہ سیلیم صافی ہوں وہ بھی چھوڑ دیا پھر کہا چلیے مذہب پھر سوچا کہ ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو لڑانا مجھ سے نہیں آتا تو پھر میں نے کہا کیوں نہ عدوی اکھاڑے میں کوت پڑا اور یوں میں کوت پڑا میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں وہ وقت گزاری کے لیے لکھتا ہوں کوئی مقصد گزاری تو آپ دوسرے کو تو وقت نہ گزار دیں دیکھیں اگر آپ جب مطمئنی نہیں ہے اپنے کام سے آپ کو اتمنان ضرور نہیں ہے آپ اپنا اتمنان بتائیے اندر کا اتمنان بتائیے کہ کیا آپ کو حاصل ہوا اور لوگوں کو کیا حاصل ہو سکتا ہے امکان تو آپ بتائیں کیوں پڑے آپ کو دل کا غبار چھٹ جاتا ہے جو دیکھتا ہوں تا زیادہ منافقتیں بہتا ہی خدمت ہے نا نہیں خدمت دیکھئے آپ مانے نہ مانے جب آپ کسی کو انلائٹن کرتے ہیں روشنی میں لاتے ہیں اس کو راستہ آپ نیت کریں نہ کریں لیکن جو بھی راستہ پاتا ہے آج ہم کسی وجہ سے ہی تو آپ یہاں ہمارے پروگرام میں ہیں نا تو وہ بھی ہے آپ کے دیکھیں میں نے کبھی کوئی شعوری کوشش نہیں کہ میری باتوں سے کوئی انلائٹن ہو یا میں نصیحتیں کروں میں نے آپ سے عرض کی کہ میں نے جو کچھ دیکھا مجھے اتمنان کا ہے کہ جو میں نے کہنا چاہا وہ کہہ دیا برملا کہہ دیا اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس اس علجن کو اب دور کرتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں جی اگر ہم یہ آپ کو دستاویز یہ ثبوت دیتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں جی جی ازغر خان صاحب ایک صاحب دل اور صاحب نظر آدمی ہے وہ تخلیقی احساس بھی رکھتے ہیں اور اور کی جو عالی اغدار ہیں اس دور کی اور پچھلی عالی اغدار صاحب کا گہرہ تعلق ہے اس کا پورا پورا عرفان رکھتے ہیں اور شاعری سے ان کا سروکار ایک سچا سروکار ہے اور اور یہ کوئی سرسری بات نہیں ہے جو وہ کر گزریں گے واردات نہیں ہیں جو کن گزریں یہ تو آپ کے لوگوں کی خیالات ہیں اور یہ کس نے کہا ہے یہ آپ کے بارے میں کمنٹ کیے آپ کی کتاب میں موجود ہے یہ کمنٹ کس کا کمنٹ ہے آپ کے اوپر غالبا جون ایلیا ہے جون ایلیا ایسی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ہے وہ صاحب دل آدمی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ صاحب دل آدمی ہے آپ جو ہے صاحب نظر ہیں کتابی نظر کے بغیر لکھ سکتا ہے کوئی آپ اعتراف نہ کریں لیکن ہمارے جو بھی ہلقہ احباب ہے اس کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ ایک فکر کے آدمی ہیں صاحب نظر ہیں ادراک کے آدمی ہیں اور اپنی جو بات کہتے ہیں اور اغدار کی قدر کرتے ہیں اگر کوئی پورا پورا فالور ہے اسلام کا آپ کبھی اس کی تقزیب نہیں کرتے اگر کوئی جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹاوا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ آپ آپ کے لئے قابل قبول ہوتا ہے بنجائش نکال کے آپ چلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو ہیں اور یہ ریکارڈ پر ہیں اور جو جہاں کے جانے مانے جو میاری شہرہ ہیں ان کی یہ راہ ہے اب آپ خود کا آپ کا کیا بیان ہے آپ کی سفائی کیا ہے نہیں میری سفائی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے میں تو آپ سے میں نے عرض کی انہوں نے یہ کہا اب تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی مجھے بہت اچھی لگی صحیح ہے جو انہی لیے نے کی ہو یا اور لوگوں نے کی ہو تو تعریف تو اچھی لگتی ہے محس کا انکاری نہیں لیکن میں اس لیے نہیں لکھتا کہ تعریف کی جائے میں تو اپنے خیالات کا میں سات سال کا تھا جب پاکستان بنا اب میں تراسی سال کا ہوں اس دوران جو کچھ میں نے دیکھا سنا اور سمجھا آپ یقین مانیے کہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مجھے کو پاکستانی کہلانے میں فخر محسوس نہیں ہوتا یہ ایک ایسی اور میری کتابوں میں میری شاعری میں شاید سب انہی باتوں کا اظہار ہے بلاواستہ یا بلواستہ طریقے سے تو مجھے یہ تسکین ہوتی کہ یار میں نے اپنے میں اکیلا چنہ کیا بھاڑ پھونگ سکتا ہے تو اس کے مزداد میں اپنی کوشش کیے جا رہا ہوں اگر کوئی برائی کرتا ہے تو مجھے اس طریقہ صاحب آپ اتنے سادہ بیانات دے رہے ہیں کہ آپ سیاست بھری بھی ہے آپ میں آپ سیاسی سوچ رکھتے ہیں آپ کی فکر بھی ہے آپ کے درد بھی ہے دکھ بھی ہے معاشرے مٹکی جو آپ سے تعلق ہے وہ بھی گہرہ ہے اور کہا بھی گیا ہے کہ آپ جڑے میں ان جڑوں سے جو آپ کی جو ساری روایتوں میں ہماری اس ملک سے آپ محبت بھی بہت کرتے ہیں اور جو آپ کہتے ہیں جو بھرحال وہ آپ کا فرمایا ہوا ہے اور یہاں بھی آپ یہ دیکھ لیں آپ کا شیر کیا کہہ رہا ہے باہر آنے کی گلشن میں کوئی آس نہیں باہر آنے کی گلشن میں کوئی آس نہیں کوئی بھی گل کوئی بھوٹا مگر اداس یہی ہے بیسی تاریہ ہے ہمیں معلوم ہیں نہیں ہی ہم برباد ہو رہے ہیں ہمیں معلوم ہیں نہیں ہمارے ساتھ کا ڈراما کیا جا رہا ہے اور آپ جو ہے اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی آپ کہہ دیں embrace ہیسی رواں روحی میں میں کہہ دی ہم نے تو کبھی سوچا نہیں کبھی ہم برطانی اور ہمیں محبت بھی ملک سے دیکھئے اور ہمیں شکایتیں بھی یہ میرے محسوسات ہیں اس کا میں نے اظہار کر دیا اس کے علاوہ میں دو آپ کو شیئر چوناغذر چلوں پاکستان کی سیاستیات سے متعلق یہ اشعار آج سے بیس سال پہلے لکھے گئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ آج کی بات ہے جی جی آج کی بات بلکل آج کی بات ہے کہ احسان تو دونوں کے برابر سے ہیں مجھ پر احسان تو دونوں کے برابر سے ہیں مجھ پر رہبر کو دعا دوں کہ میں رہزن کو دعا دوں وہ وہ اس میں کتنا آپ بھوگتے ہیں آپ تنز نہیں کرتے آپ مزاں نہیں کرتے تنز کتنا گہرا تنز ہے اس میں یہ حقیقت ہے اس میں تنز کیا ہے اب اگر تنز کی ایک تعریف یہ ہے میرے نزدیک کہ سچ کو ان الفاظ میں بیان کیا جائے جو قابل گرفت نہ ہو سکے تو یہ بزدلوں کا وطیرہ ہے اور میں اس معلوم ہے اپنے آپ کو بزدل تصور کرتا ہوں ایک اور شیر میں آپ کو عرض کروں جو آج سے بہت پرانا ہے وہ یہ ہے کہ ناؤ ہے منجدھار میں ناؤ ہے منجدھار میں اور نا خدا مستی میں گم اور نا خدا خدا مستی میں گم واہ 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 ہے مسافر دم بخود کچھ واہ اور کچھ بپھرے ہوئے واہ واہ یہ ہے دیکھ رہے نا کچھ بچارے سہمی ہوئے کیسے کیسے خواب دیکھے ماضی میں آئندہ کے لاشے میرے خوابوں کے ہر مور پر بکھرے ہوئے یہ میں نے دیکھا یہ میں نے محسوس کیا اور اس کا میں نے اظہار کر دیا اب آپ اس کو جو چاہے آپ کا ایک بات جو بتائیں کہ آپ پہ یاسیت ہے حسرت ہے نا امیدی ہے عجیب سے صورتحال ہے انسان کو امید سے جڑا نہیں رہنا چاہیے اس کو اس کو حسرت ماں بھی ہونا چاہیے اس کو اب آپ یہاں پھر کہتے ہیں مجھ کو تو نظر آتی نہیں کوئی علامت نیجے جناب کوئی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی یاروں کو گمہ ہے کہ یہ آغاز سہر ہے یہ یاروں کو تو بھائی کچھ تو امید لگائیں کچھ تو یقین دلائیں کچھ تو یہ دیکھیں کہ ابھی ایسا نہیں ہے ہم ملت ڈوبے تو ضرور ہیں لیکن ابھی ہمارا سر تو اوپا رہے نا پانی سے یہ آپ کا خیال ہے میں نے تو پاکستان جب بنا ہم بہت غریب ملک تھے اگر آپ معاشی جو انڈیکسز ہیں ان کو چھوڑ دیں تو جو ہمارا رہن سہن ہے وہ کسی امیر ملک کے باسیوں سے کم نہیں آپ کے مالس میں چلے جائیں آپ کے لباس میں آپ کے خوراک میں آپ کے گھروں میں مجھے وہ اقیاد ہے کہ خواجہ نازمدین کے زمانے میں راشن ہوتا تھا جی جی راشن ٹھیک ہے تنکر بھری گندم کھائی ہم نے صحیح راشن پا کھایا عید کے عید تہوار میڈل کلاس لوگوں کو عید کے عید کپڑا ملا کرتا تھا ایک جوڑا آج حالات اس سے بہت مختلف ہیں لیکن منحیس القوم ہم روبت نزل ہیں منحیس القوم کیا ہے جو ہمارا زوال ہے یا ہمارا فکری زوال ہے ہمارا مالی زوال ہے یا ہمارا کون سا زوال ہے کس طرح کی ہم کیفیت سے گزر رہے ہیں کچھ تو بتائیے کیونکہ آپ علم و یقین اور دانش کے آدمی ہیں دیکھیں میری سوچی ہے کہ ہم ڈیٹھ دو سو سال غلام رہے ہیں اور پاکستان کے آزاد ہونے پر ہم بیرونی غلاموں کے تسلط سے آزاد ہو کر اندرونی غلاموں کے ذریعے تسلط آگئے ہیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار یا مفر ممکن نہیں پہلے ہم صرف غلام تھے اب غلاموں کے غلام ہیں یہ میرا کہنا ہے یہ مزاہدی عدب کیا ہوتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں مزاہمتی مزاہمتی عدب کیا ہوتا ہے جو مثال کی طور پر آپ جو کر رہے ہیں میں اظہار کر رہا ہوں جو ہو رہا ہے لیکن میں نے اس کے خلاف کوئی اظہار یہ ہے کہ اظہار سادہ سے ہے گھر میں ماں بھی اظہار کرتی ہے دیکھیں جیسے حبیب جالب کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اور ایک پنجابی کے شاعر ہیں بابا نجمی ان کی شاعری احتجائی خالد علیق تھی ان کی وہ احتجاج کے شاعر تھے انوے احمد فراز احتجاج کے شاعر ہیں فیض احتجاج کے شاعر ہیں تو میری شاعری میں اس قسم کی کوئی چیز شاید آپ کو نظر نہ آئے بھر کیا ہے ذہنی طور پر آپ جو ہے ارتقاء کے قائل ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر لمحہ ہر دور ارتقاء ارتقاء کا دور ہے نئی نئی سو چاہے گی انسان کے ذہنی دریچے ہیں انہیں کھلے رہنا چاہیے آگے کی دیکھنے چاہیے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے کونسی کونسی قسم آپ نے خود سوچی ہو کہ یہ تو میں کہہ پا رہا ہوں تاکہ لوگ آپ اس کا نوٹس لیں اس کا غور کریں ایک وشفل تھنکنگ رزی میں جیسے کہتے ہیں کہ وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے میں چاہتا ہوں کہ عام آدمی کو چاہے آپ کسی بھی نام سے ہیں عام آدمی کو کم از کم بنیادی سہولیات مجسر ہوں اب وہ کس نظام کے تحت آتی ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن میری خواہش ہے کہ عام آدمی کو جسے آپ روٹی کپڑا اور مکان کہتے ہیں اگرچہ اس پر بھی میرا ایک شعر ہے کہ جسے ہائیکو کہتے ہیں کہ ہائیکو بھی آپ کی کتاب میں مکان روٹی کپڑا اور مکان صحیح مارکس سے لے کر بھٹو تک ناروں کی دوکان اچھا بنیادی طور پر میں انقلابات جسے انقلاب کہا جاتا ہے اس کا بھی زیادہ قائل نہیں کہ کبھی میرے نزدیک انقلاب جو ہے اقتدار کی منتقلی کیا ایک طریقہ ہے جو ایک گروہ کے ہاتھ سے لے کر دوسرے گروہ کو تھما دیا جاتا ہے اور جن کے نام پر بڑتا ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے پڑ پڑا کے آپ لوگوں سے سن کے ہی میں اس درجے پہ تو نہیں ہوں کہ انقلاب زمین کو الٹ دینے کا نام منقلب کر دینے کا نام جو نیچے ہیں وہ اوپر کر دینے کا نام انقلاب ہیں کیونکہ نیچے بہت سارے خزانے ہیں ہیرے ہیں جہورات ہیں تیل ہے بہت ساری نیمتیں اتنی بڑی تبدیلی تل جھاٹ بلکل یوں نیچے کر دینا اور نئی امکانات پیدا کر سامنے رکھ دینا دیکھیں نا انقلاب بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ انقلاب جو ہے بلکل اس کو بدل دینا ہے لیکن وہ بدل ایک گروہ سے دوسرے گروہ جن کے نام پر بپا کیا جاتا ہے عمام کے نام پر ان کو کچھ حاصل نہیں ہے انقلاب روس اس کی بہترین مثال ہے صحیح ہے صحیح کہ بے شمار لوگ مارے گئے اور عام آدمی کی حیثیت ویسی ہی رہی اچھا ان بلکہ مارک سے زیادہ فائدہ آہ کیپٹلس ورن نے اٹھایا ناظرین محمد عزق خان صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے ہمیں بہت سارے انہوں نے اشار بھی لکھے ہیں ہم چاہیں گے کہ وقفے کے بعد ان کی اشار سے شیری ذوق سے فائدہ اٹھایا جائے ہمارے ساتھ رہی ہے ایک چھوٹا سبریل محمد عزق خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں اور دو کتابیں ان کے موجود ہیں خان کی ڈائری اور آتش زیرپا ایکو لوگوں نے تنظر مزاق قرار دیا گیا بقول ان کے اور دوسرے آتش زیرپا ہے کہ ان کی یہ تو انگاروں پہ ہی چلتے پر نظر آتے ہیں یہ ہے میں آپ کچھ سے چاہوں گا کہ اپنی شاعری کے بہت سارے موضوعات ہیں آپ موضوع کا انتخاب کریں اور ایک شیر ضرور سنائیں تاکہ زیادہ دلچسپو لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کو دیکھیں شاعری کی بے شمار تعریف میں ہیں اور اس میں ایک تعریف ہے کہ شاعری غلو کا نام ہے غلو تو اور جس میں اگزرشنی تو ہوتی ہے نا جی ہاں چیزوں کو بڑھائیں گی اس میں کچھ زیادہ اگزرشنی ہوتی اور خاص کر غزل جو ہے جی جی اس کے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ محبوب سے گفتگو دیکھیں کچھ کہتے ہیں کہ آپ تنظر مزا کے نصر کے آدمی ہیں کہا بھی یہ گیا ہے کہ نصر میں موقع ہے اور جو ہے اس میں محمود شام کا یہی ہے کہ آپ نصر کے زیادہ بے خریب ہیں اور آپ کو نصر لکھینے چاہیے لیکن چونکہ ہم نے سنا بھی ہے اور ہمارا دس منٹ ہمارے پاس ہے توٹل تو آتش زیرپا جو ہے آپ کی شیری جو ہے مجموعہ ہے آپ کا آپ اس میں سے کچھ منتخب اپنے اشار سنائیں تو میں جو ارز کر رہا تھا کہ غلو یا محبوب کی تعریف جس کا ناصر کوئی میری ایسی محبوب ہے لیکن شاعری ہے کہ بن تیرے ہم نے تو دن میں بھی اندھیرہ دیکھا بن تیرے ہم نے تو دن میں بھی اندھیرہ دیکھا سات تیرہ جو ہوا سات تیرہ جو ہوا شب میں صویرہ دیکھا شب میں صویرہ دیتا یہ تو بڑی آپ کہتے ہیں غزل سے نہیں باتیں کر رہے ہیں پھر کس سے باتیں میں نے کہا کہ اس کی ایک مثال ہے مٹ گئی ساری تھکن دور ہوا جی کا ملال واہ 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 مٹ گئی ساری تھکن دور ہوا جی کا ملال تیرے آنچل کا جو لہرات فریرہ دیکھا واہ تیرے آنچل کا جو لہرات فریرہ دیکھا یہ بڑے خوبصورت آپ کے آشار تیری صورت سی نظر آئی نہ کوئی صورت چار سو عالم امکام بھتیرہ دیکھا امکام کے تو آپ آدمی ہیں اور آپ کو جو نہیں امکام سے آپ برحال آگے بڑھے شیر چنائیں خوبصورت شیر ہے پڑ گئی مانت گھنی چھاؤں بڑے برگت کی پڑ گئی مانت گھنی چھاؤں بڑے برگت کی سایہ ظلفوں کا تیری اتنا گھنے را دیکھا یہ جو نا دور آوارگی کے آپ شیر سنا رہے ہیں اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو سیاست ہے جو آج کا دور ہے یہ فلاس کا دور ہے مسیبت کا دور ہے ابتلاہ کا دور ہے لوگ چیخ رہے ہیں آپ کو یہ شیر سنائیں تاکہ اس کو کور ہو سکے کہ کیا جذبات ہیں عمام کے لوگوں کے وہ جو میں نے چند اشار آپ کو سنائے اس سے پہلے وہ شاید دیتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور غزل جو کی طرح سی مختلف ہے زخموں کی فراوانی واہ 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 یاروں کی مہربانی واہ یارتی تو بالکل سیاسی شیر ہے زخموں کی فراوانی یاروں کی مہربانی واہ 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 سب دوش نہیں ان کا اپنی بھی تینا دانی ہاں ہم نے بھی تو ایسے منتخب کی ہے نا سارے دوش تو ان کو ہی نہیں دے سکتے ہم نے بھی تو اپنی دیکھا نہیں نا آثار نہیں دیکھتے واہ اس پار اترنے کے اوفو قلمیا یار آثار نہیں دیکھتے اس پار اترنے کے شوریدہ سری میری دریا میں بھی تو غیانی اے 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 دو صورتحال ہے یہ ہمارے ملکی صورتحال یہ ہمارے کی یہ شوریدہ سری بھی ہے پاگلپن بھی جنون بھی ہے پریشانی بھی اور دیکھیں سامنے جو ہے دریا بھی بپرا ہوا کس کس کو سناو گے واہ بے دات کے افسانیں بے دات کے افسانیں اب بند کرو قصہ کچھ ہو گیا تو لانی اوہ ٹھیک ہے اب پھر کیا کرے اس پر بھی کوئی شہر ہے آپ کا آئینہ جو کل دیکھا جی صدحیف کے کیا دیکھا واہ واہ آئینہ جو کل دیکھا صدحیف کے کیا دیکھا ایک ہوں کا سا عالم تھا ویرانی سی ویرانی آئینہ یہ تو ہماری حالت پر آپ نے بڑا زبردست اب جنہ شلے بند دربند ہوئے سارے تم پر عبدیر و حرم کے جاؤ گے کہاں بولو اے اسغر سیلانی اچھا اس سے پہلے پروگرام ختم ہو میں آپ کو تیسری کتاب کے بارے میں کچھ عرض کر جوں جی جی ضرور میری تیری ایک دن میں نے سوچا کہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں جی جی چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو چاہے نصر کی صورت میں ہو وہ اوریجنل سے زیادہ منپلیٹڈ ہوتا ہے ہاں آپ نے کہا نا اگزرسیشن ہوتی ہے منپلیٹڈ ہوتا ہے معاشرہ کیسے دیکھے گا اس کی گرامر کیسی ہے اس کا افیکٹ کیا ہوگا اس میں فہاشی ہے نہیں ہے تو ہم ہر اپنے آپ کو پابند کر کے پوتر کر کے پوتر کر کے ہم پیش کرتے ہیں تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں نے کچھ تحریریں ایسے لکھی ہیں جن پہ میرے پاس کوئی موضوع نہیں کلم لے کے بیٹھا جو میرے ذہن میں خیالہ جس طرح وارد تک 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 اس کا نام کیا ہے اس کتاب کا سیل روان سیل روان آپ کی فکر ہے جو جاری اور ساری ہے جو کچھ بھی آیا تو وہ اچھا اس میں دو حصے ہیں ایک وہ تحریریں جس میں میرے پاس موضوع کوئی نہیں کچھ تحریری آئیں سی جس میں میرے پاس موضوع ہے لیکن ان کو تحریر کرتے وقت پی وہی میں نے طریقہ کہ اس موضوع کے بارے میں تحلیل نفسی تو نہیں ہے جو نہیں تحلیل نفسی نہیں بلہ یہ ہے کہ آپ جو فری ٹاک کریں فری سپیچ کریں فری رائٹ کریں نہیں 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 وہ تو سوچ کرتے ہیں نا کہ آپ نے کیا بولنا ہے کیا میں کہتا ہوں کہ جیسے ہی خیارات وارد ہوتے ہیں ذہن میں جس ترتیب سے جائے ہم نے کوئی ربط ہے یا نہیں ہے تو کیا چیز وقوع پذیر ہوتی ہے اب میں آتا ہوں آپ کے اس سوال جو آپ نے بہت پہلے کیا تھا ان چالیس تحریروں میں نہ رکھوی ربط ہے نہ کوئی تسلسل ہے نہ کوئی کہانی ہے لیکن وہ کنوے ہوتی ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلہ دیکھیں آپ بھی تو ایک تماشا ہی ہیں سنتے ہیں معاشرے کو دیکھتے ہیں جو کنوے ہوتی ہیں اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ ساری تحریریں سٹائر ہیں سٹائر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئم بورن سٹائرسٹ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے تنظر میزائی کے گرد گھومتا ہے یہ میرا کیونکہ وہ چالیس تحریریں جو بغیر سوچے سمجھے میں نے لکھی ہیں موضوع یا بغیر موضوع کے وہ سب سٹائر ہے میں نے بہت سے عدیب حضرات سے ریکویسٹ کی کہ اپنے وقت کا دس پندرہ منٹ دے کے ایسی تحریر مجھ کو لکھ دے دیں تو وہ کہنے کہ کیا مقصد ہے اس کا میں نے کہا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا جی جی وہ میرے لاشور میں کہیں ضرور تھا جی جی آپ بیک مائنڈ میں تو ہوتا ہے بیک مائنڈ میں تھا ہوا میں سے تو نہیں آیا مولک تو نہیں تھا لیکن وہ سب میرے ماحول میری تربیت میری اٹھک بیٹھک کی مرہونے منت ہیں ہر آدمی کا اپنا مختلف ہوتا ہے تو ہر آدمی کی تحریر مختلف ہوگی لیکن کوئی تیار نہیں ہوا لہٰذا میں اس کتاب کو لاؤ رہا ہوں دیکھ مجھے جو محسوس ہوا ہے آپ تنز میں مزہ ہوتا ہے آپ کے اور مزہ میں تنز ہوتا ہے تو یہ لکیر آپ تو کھیج نہیں پائیں گے لیکن کیونکہ دونوں بلکل سنفر سخن ہیں اور بلکل الگ الگ ہیں لیکن آپ نے اس کا ڈبل جو امپیکٹ ڈالا ہے میں میرے خیال ہے میری تحریر میں تنز سٹائر زیادہ ہے مزہ نسبتاً بہت کم ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہاں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اقتطام ہونا ہے ہمارے پروگرام کا آج ہماری جو جو حاصل کلام آپ کا ہے جو ہم نے سمجھا ہے یہ کہ انسان آزادی سے سوچے آزادی سے بولے آزادی سے دیکھے آزادی سے ڈیلیور کرے اور یہی اس کی کامیابی ہے اگر آپ کہیں پابند ہوتے ہیں اور اپنے آپ کے قطخن لگاتے ہیں اور سماج کی مجبوریوں کو اپنے اوپر اہڑ لیتے ہیں تو پھر آپ نے سچائی کا قتل کیا اور اپنا میسیج نہیں دے پائے بیاء فرمایا جی اور دوسری بات یہ ایک اور نظر آتی ہے کہ چونکہ آپ ہفن جانتے ہیں آپ تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں آپ زمین سے جڑے ہوئے ہیں آپ اس کی روایت سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ ایک ترقیب آپ نے نکالی اپنے طور پر کہ جو تلقی ہے اس کو بھی مزہ کے انداز میں کوئی اس کو سورٹ کر کے کوئی اچھے رگ میں کچھ اچھے اس کے فیبرک دے کے اس کے لبات ملبوس کر کے آپ پیش کر کے اور اس میں کامیاب آپ ہوئے ہیں آپ کے جو تفسریں ہیں وہ یہی بتاتے ہیں جو آپ کی کتاب پی کیے گئے ہیں اور قاری اور ناظر کی حصے سے بھی ہم یہ نوائی دیتے ہیں کہ آپ جو بات کہنے کا ڈھنگ جانتے ہیں اور مزید کی بات اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیتے ہیں آپ اس کے اپنی جو تحریروں کی شان و شوقت اس سے واقف بھی نہیں ہے ایک معصوم سے آدمی ایسا لگتا ہے لوگ آپ کو بتاتے ہیں بھئی آپ میں یہ خوبی ہے وہ کہتے ہیں اچھے یہ میری بات ہو رہی ہے تو ہم تو یہی چاہیے کہ آپ جو ہے زور قلم آپ کا ہونا چاہیے یہ جو آپ تنظر مزہ لکھ رہے ہیں اور زیر پاپ شہری کر رہے ہیں یہ بہت منفرد ہے منفرد مقام انفرادیت سے ہی ہوتا ہے ہر شخص کو جو ہے خدا نے منفرد پیدا کیا ہے منفرد بنانا ہے تو اس کی انفرادیت ضرور زندہ رہنے چاہیے اور یہ آپ کو عزاز حاصل ہے کہ آپ نے انفرادیت زندہ رکھی ہے اور انفرادیت کہیں نہ کہیں تسلیم ضرور ہوتی ہے ہماری دعایں کہ آپ کو یہ کامیابی ہو آپ کے تیسری کتاب آئے تو زیادہ بہتر طور پر جو ہے آپ مزید اپنے شخصیت کے پہلو جاگر کر سکیں اور اس کے ریفلیکسز جس کا اکس ہے آپ کے ذات کا آپ کے باطن کا وہ نظر آئے ناظرین آج یہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے محمد عزقر خان صاحب سے بڑی بار چیت ہوئی آپ نے سیاسی انداز میں ان کی شائری کے مختلف پہلیوں کو بھی اجاہ کر کیا اور رومنٹک بھی جو ہے وہ ساری باتیں کی لیکن ہم نے سب کچھ رکھا شائری کے دائرے پر تو یہ بہت ساری چونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے ہمیں اجازت دیجئے محمد عزقر خان صاحب سے اس وعدے کے ساتھ کہ جہاں ملیں جہاں بھی لکھیں پھر ضرور کریں اور ہم بھی جب محسوس کریں گے تو آپ سے ضرور مدد لیں گے کہ نئے نظاویہ ضرور کھول کر رکھیں اپنے میزوان جہاں گیر سید کو اپنے مہمان محمد عزقر خان کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ